تَقُو فِتْنَةً لَّا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ غَالَمُوا اَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَاب اور ڈروں اس فتنے سے اس عذاب سے جو صرف انہی کے اوپر مسلط نہیں ہوگا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے یا شرک کیا ہے یا کفر کیا ہے بلکہ اس گندم کے ساتھ بھس بھی پس جائے گا جب عذابِ الٰہی آتا ہے کوئی ایسا عام عذاب آتا ہے اس عذاب کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ جو گناہگار ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں وہ بھی جائیں گے اور بے گناہ بھی مارے جائیں گے اللہ یہ نوٹ کر لیجئے جس کو کہ سور عراف کے دروازے کیا گیا ہے اللہ یہ کہ وہ بے گناہ لوگوں کو روکتے رہے ہیں منع کرتے رہے ہیں نہیں یعنی منکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ہیں بلائی کی دعوت دیتے رہے ہیں ان کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ ان کو بچا لیا جائے گا لیکن اگر آپ پیسی ہو رہے بدکاری پھیل رہی ہے آپ اپنے دھنزے میں اپنے کمائی میں ہے اپنے رہنسین میں ہے اپنے بچوں میں خوش ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ کو کیا پرواہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیسی بے پردگی کیسی فخاشی کیسی بے حیائی پھیل رہی ہے آپ تو آپ کو بہت بڑا کمگا مل گیا ہے بھارتی صحافی اور مسلمان نام کی صحافی ہے وہ خاتون جسے جا کر کہ یہ کہا ہے کہ پاکستانی معاشرہ اس کتیا کے معنید ہے جو کتے کی تلاش میں جو ہے ہلکائی ہوئی بھی ہے یہ صورتحال ہمارے باش رکھی اور ہم تو فقط اللہ اللہ یہ لوگ چاہے خود گناہگار نہیں ہیں پکڑے جائیں گے بلکہ ایک حدیث کی روح سے تو سخت کرین عذاب ان پر آئے گا حدیث میں نے بارہا وہ سنائی تھی اب کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے دوبارہ سنا دیتا یہ حدیث قدسی ہے ایک معنی میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے ایک حکم بھیجا انقلب مدینت قذاب قذاب اہلہ فلا فلا بستیوں کو ان کے رہنے والے سمیت اُلٹھو قالا فقالا حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے ارس کیا یارب اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتْعَيْنُ پر وردگار اس بستی کو اُلٹ دوں اس میں تو تیرا ایک ایسا نیک سالح بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی معاصیت میں بسند نہیں کیا یہ رندا تکیجئے یہ کوئی کھرائے کا وکیل نہیں ٹیسٹیفائی کر رہا ہے یبرائیل اور کس کی بارگاہ میں جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتْعَيْنُ ہم کہتے پلک جھپکنا عربی کا معاورہ ہے آنکھ کا ادھر سے ادھر ہو جانا معاورہ ایک ہی ہے مطلب یہی ہے بلکل یوں سمجھ یہ ایک سپلٹ مومنٹ ایک سیکنڈ کا بھی کوئی سووہ حصہ بھی کبھی اُس کا جو ہے وہ گناہ بھی بسن نہیں قَالَ فَقَالَ حضور فرماتے گے اس پر اللہ نے فرمایا اِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الٹو اس بسٹی کو پہلے اس بدبخت پر پر دوسروں پر فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِيَسَعَةً قَتْو اس لیے کہ وہ خود تو نیک بنا رہا لیکن میری احکام کی دجیاں بکھیری جاتی نہیں اور یہ دیکھتا رہا ہوں اس کا کبھی خون کھولا تک نہیں میری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر تک نہیں ہوا ایسا بے حص ایسا بے حمیت ایسا بے غیرت چاہے کتنا ہی صالح ہو اور کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی پاک باز ہو عذاب کا عورین مستحق ہے وَتَّقُو فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهِمْ خَاسَا وہ عذاب جب آئے گا تو پھر وہ صرف ظالم ہی نہیں آئے گے اس کی لپیٹ میں بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ بے گناہ سب کسام لپیٹ میں آ جائیں گے لیکن القرآن وَيُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضَا سورہ عراف میں جو نقشہ کھیجا گیا ہے وہ لوگ کے جو بدی سے روکتے رہیں نیکی کی دامت دیتے رہیں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان سے تعلق منقطع کریں وَنَقْلَعُوا وَنَتْرُكُوا مَنْ يَفْجُرُكُ ان کے ساتھ سوشل تعلقات نہ رکھیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائیں پیئیں نہیں ان کو اللہ بچا لے گا باقی لوگ چاہے خود گناہ گار نہ ہو اس میں پکڑ جائیں وَالتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُصِيبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةَ خاص طور پر صرف ظالم صرف گناہ گار صرف فاسق اور صرف فاجر ہی نہیں اس کی گرفت میں آئیں گے بلکہ وہ گناہ گار جو بے گناہ ہے وہ بھی بھس جائیں گے وَعْلَمُوا وَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ پھر اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے یہ دنیا کی سزا تو جو ہے وہ تو یہی ہے کہ بس مر گئے زلزلہ آیا چار سو آدمی مر گئے چھ سو آدمی مر گئے اس میں شاید عذیت کچھ کو محسوس ہوئی ہو جہاز ہے غرق ہو گیا اتنے ہزار آدمی مر گئے کیا عذیت ہوئی ہوگی چل منٹوں کے اندر آدمی جو ہے وہ ختم ہو جاتے فانسی کا ایک جھٹکا لگا گیا کیا تکلیف ہوئی اسے کچھ بھی نہیں یہاں تو صرف خاتمہ کر دیتے ہیں اور تو کچھ نہیں اللہ کا کی سزا سخت ہے لا یموت فیہا ولا یحیہ انسان چاہے گا موت آ جائے موت آ جائے موت آ جائے موت نہیں آئے گا بلکہ اگر خال جھڑس گئی ہے تو دوبارہ نئی خال بنا نہیں جائے گی تاکہ وہ جلن مستقل طور پر محسوس ہوتی رہے وہ جلن ورنہ آپ کو معلوم ہے خال کے اندر جو ہے وہ حص ہے جلنے کی تکلیف ہوتی ہے اندر بسلت وغیرہ کا اندر حص نہیں ہے وہ جلیں تو کپکان انسان کو نہیں چلے گا لہذا پھر کھال دوبارہ وہی کھال بنا دی جائے گی تاکہ پھر انہیں وہ جلن جو ہے پوری طریقے سے محسوس ہوتی فَتَّقُوْ فِدْنَةً لَا تُصِيبَنَّ اللَّذِينَ ضَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا